موسیقی 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 لبائی 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 یا اصول دیکھو 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 د virtual محمدِ اگر بہی کا پیاب دیکھو 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 دکھو د 대박 محمدِ اگر بیکا پیاب إنسی رلایا packs اللایا آنری سکون محمدع لایا دیکھو دیکھو لبائی لبائی یا اصول موسیقی 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 پاکستان کے شہیدوں گھروہ بیرازی اور جائر کہ آج ہمارے والے ساتھ ہیں پاکستان کا فطلب کیا کیا ہے دستوریہ سے کیا ہونا ہوں کیونکہ پاکستان کو اپنے ساتھ رجلے گئے پاکستان پاکستان کے قبلہ اور کشمیر سے دشمن پاہدار گئے پاکستان ہمارا ہے اور سانے کا سانا ہے دور ہمارے دشمن پاکستان ہمارا ہے ہم ہے سنست ہم نے پاکستان پر آیا تھا ہم نے ہی اگرے جہاں سے اگلستان ہمارا تھا ہم نے ہی وہ پرچم خامار رنگ رنگ ارزان کو اہلِ سرعت کا اوجاہدر جس سے اس بات رہا ہے دور ہمارا ہے دشمن پاکستان پاکستان سرعت کا ایک رہا ہے سرعت کا زیادہ موسیقی 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 آیا 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 یہ منظر بھی تو لوگ دیکھو گئے کہ ایک زخمی جناب ہے اللہ لہو پردو مرمتے تب بھی وہ یہی کہہ رہا حضور مجھے قبول کر لیجی ہے حضور مجھے قبول کر لیجی ہے آپ زخمیوں کا لیکتے ہیں وہ کہتے ہیں آئے مجھے پچھا لو آئے پچھا لو لیکن تہرین کے لب پیتا یارسو حرزا کو مالک نے یہ دعوت بسایا ہے کہ برابیل ہو جائے دین نے یہ تربیت کیا ہے یہ تو ایک جائرل ہے مالی اللہ خجہ میں بھی ہوتو حضور کے مالے گرمان ہے اس لیے تو مرتے دنہ بھی شہید بہت آیا 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 اور کبھی کہتا ہے ناجدار خرم نبو آج اس لیے کہ یہ پارس ہے اللہ بفضل خرم آبادی کے اس لیے کہ یہ قوم بھارے سلسلیت کی بھائیت کوئی کافی کیا ان کی روح بھی دکھلے گی تو آواز آئے گی ایک کوئی بھائی رہے گا ناجدار رہے جائے گا بس رسول اللہ حقا ناجدار رہے جائے گا نام شاہاں لے جہاں بٹ جائے گے لے 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 لہا دو نیپال کے سوارے گو سہری کا ایک دیا سن سن تم ایک بان کرنا ہے تم لکھ لو وہ طا میں وارا ہے تم موجودہ وزید ناخ نا ایسا مکمال سابس آنی نے دکنا چوکری جو آگزے جن کے عمائے اوپر بیسی اللہ شہرائی گئی ان لوگوں کو کتے کی بات آئے گی خوب چوتیوں مارے گی یہ مردے کی دعا مانگے گی ہمیں جلدی محب دے لے لیکن ان کا موت بھی تردت کے آئے گی کئی بھی باریوں میں گھرے پڑے لے لیکن یاد نکنا جنہوں نے حضور کی خط میں لبور پہ پہنا دیا اور کی نسلیں بھی آت رکھے گی اور دنیا سے مبارک بادیاں حصول کرے گی یہ اس کی اولاد ہے اس رسینے پر گوئی کھاریاں بھی آتا جایا تھا تاجدارِ ختمِ نبو آتی کیونکہ نام شاہرائی جہار مت جاہے گی لیلے یہاں حشر تکر نامو نشاں سے پر مرچ تذرہ محبت سے پڑیے یہ بھائی لائٹ جلدی سے ٹھیک کریں مرکل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رابی کناب کا علاقہ جاہے کفیر لیکن لبن حشر تکر سب فنا آپ ہو جاہے گی تیرے کا فیلی بلے کے لگ عشر تک اللہ حب اور پاکستان ورلہ لاکھوں سلام آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو حضور کی اس سب کا مسئلہ سمجھ لیا دیا جب حضور کے گنگوں پہ چھلے تو نے حب لا گیا آپ گھروں سے لیکن کے بیتان ریا دیا آپ نے آپ پاہ دیا چھوئی جا سکتی ہے لیکن مصطفہ کریم سے ناستہ نہیں توڑا جا سکتا کیونکہ ہماری بھائی میں لئے بھی ایدی ہے سب کیا یا رسول اللہ کی اور اپنے بھروں سے ناستہ بھی سنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہا الہا دستور ریا سے کیا ہونا ہونا اس لئے سب کا یقین کامل ہو گیا پاکستان کا مطلب کیا یہ سب کا یقین کامل ہو جائے لبایت 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 اللہ لبایت 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 اللہ وعشی اللہ نبیت نبیت یا رسول اللہ دیکھو دے آیا محمدِ حضرتی کا دین میں آیا دیکھو 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 کون میں آیا محمدی حضرتی کا دین میں آیا دیکھو 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 دیکھ سارے ادراز 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 محمد حسول اور اس کے حسول کو بھی لاکھوں مبارجے ہو کہ آپ نے نو گھنٹے کا انتظار دیا آٹھ بجے کا قیم تھا اور پانچ بجنے والے ہیں ساڑھے اور چھوڑے ہیں تقریبا ساڑھے چاہ تو اتنا قویل انتظار آپ نے کیا اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ نبیعہ السلام کی ختم نبوت پر جو نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پوش کر کے پیرا دیا ہے ان کے خون کی برکت سے امت مسلمانے بڑی پیدا ہی پیدا ہوئی سبحان اللہ اور مزور کا ادمی ایک ہی فوت ہوئے ان کو دنہ مارا سر با باقی سارے اٹھارہ سترہ سانج کے نوجوان انیس سالج دے اسلام نے خون بڑا نوجوان لیا ہم نے بھی بڑی پوشش کی لیکن اسلام کو شاید بڑے خون کی ضرورت نہیں تھی جوان خون کی ضرورت تھی خوشش تو ہم نے بڑی کی بھارا یہ تو اللہ رب العالمین کا خضل ہے جو اسے چائے و عطا فرما دے ہم رب العالمین سے تمام تاریخ و بہت بیا رسول اللہ تاریخ و بہت بیا رسول اللہ تاریخ و بہت باقستان جو اس کا سیاسی ملہ ہے اس کے تمام عوض داران مرکزی نازم ناہب نازم اعلیٰ پشوائے رسولت مرکزی نازم پاکستان پریم محمد حضر خاندری صاحب مانیو سر پرستحالہ مانیو سر پرستحالہ نازم پرستحالہ اور بریبین حضر خاندری قریبین مارکزی نازم طنوع چاروں صبحوں کے جو مرہ ہے وہ غار ہے اللہ عنہار پرستحال میں تین ہیں اللہ میں معافی موسیقی 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 ہماری کیا حیثیت ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے یہ اندر رسول کا ماز خضر و قرم تھا تین بار میں یہ جملہ کہوں گا تاکہ صبح قیامت تک یہ باتر ہے جو لوگ گئے تھے انہوں نے قربانیوں دی ہر ظلم و صدم انہوں نے برداشت کیا لیکن آخر میں انہوں نے آ کر یہی کہا تھا اگر اللہ اور اس کے رسول کا خضر و قرم نہ ہوتا ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا اس میں کوئی کسی کی بڑھائی نہیں ہے بڑھائی اللہ کی ہے اور اس نے مابو کو شانِ عطا فرمائی حضرت فاروق عاظم جب آپ نے موزے اتار کر اپنے کاموں پر رکھے تو ابو عبادہ بن جرہ کہنے لگے کہ مجھے آپ کی یہ آدھا پسند نہیں ہے سارے یغدی دیکھ رہے ہیں آلے شاہ وہ کیا کہیں گے کہ ان کے امیر المومنین کو جرابے رکھنے کا بھی پتہ نہیں موزے رکھنے کا بھی پتہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور بات کرتا تو میں اس کو بڑی سخت سزا دیتا کہ وہ حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا فرمایا ہم ہمیں قوم جانتا تھا میں عدب کے لیے یہ معنی کرنا ہوں عدد کمر اور صحابہ کے عدب کے لیے فرمایا اس کا یہ معنی بنتا نہیں ہے فرمایا ہمیں قوم جانتا تھا ہمیں جو عزت ملی ہے وہ رسول اللہ کے گامن سے لگ کر ملی ہے ہماری کوئی بات نہیں ہے تو یہ جتنی بھی بات ہے یہ اسلام کی عزت ہے اللہ رب دلہ مجھے ایک صافی کرنے لگے آپ نے یہ کام کیوں کیا میں نے کہا میں نے امت کو مرنے سے بچایا تاریخ لب ہے کہ یا رسول اللہ نے امت کو تباہ ہونے سے بچایا امت پر عذاب نازل ہونے سے بچایا حرور رشید نے جاکہ امام مالک سے پوچھا اگر حضور کے خلاف دنیا میں کوئی بات کرے تو پھر فرمایا حضور کی امت پر بدلہ لے کہ اگر بدلہ نہ لے سکے تو پھر فرمایا پھر ما بقاؤ لعمت عبادشت میں نبی یہا فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے جب سملیوں کی خاموش ہو سملیوں کے اندر بیٹھنے والے سیاسی اور مذہبی جو نے ساری زندگی مذہب کے نام پر کھایا وہ بھی خاموش ہو جائے اور ملک کے کوٹ بھی خاموش ہو جائے اور عوام جو ہے وہ تو پرمگنسی تباہ ہو رہی ہے وہ بھی خاموش ہو تو پھر اس وقت اللہ رب العالمین نے تاریخ لبیگ یا رسول اللہ کی ذمہ داران کو یہ توفیق دی کہ یہ پورے ارادے کے ساتھ شہید ہونے کے لیے حضور کے نام پر نہور سے چلے آخری بار جب ہمارے ٹریلے کے شیشیوں نے انگلی شیشی تک پہنچ آئے ہم ادر بھو کر کے بیٹھے تھے اور آسو دیس آ رہے تھے پتراؤ ہو رہا تھا وہ گھنیاں بک رہے تھے ہمارے لڑکوں کو ایک ایک کو بیس بیس مار رہے تھے اس وقت مجھے آ کر خطیب الاسلام صاحب نے کہا کہ استاجی وہ غلطی ہوگئی تو ماف کر دینا اب میں شہید ہونے کے لیے جانا یہی اور بھی بہت سارے ساتھیوں نے بات کی میں کہنا کہ اب کیا کریں میں نے کہا دو ہی باتیں ہیں یہاں گرفتاری ہے یہ شہادت ہے اب تھوڑا بھی اپنے ٹریلر چلا لینے یا یہ کہنا ہے کہ مجھے اٹھا کر جلدی جلدی گاڑی میں پھیڑ دیں میں نے کہا دو ہی باتیں آ گئے ہیں تو آ جائے دولی مارے ہیں یا بھی گرفتار کریں لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ذلیل نہیں کرتا اسلام ایک اپنی پاور رکھتا ہے اور پاور وہ ہی ہے جس پاور کی وجہ سے صحابہ نے سمدروں میں گھوڑے ڈالے وہ پاور آ گئی مار منٹ میں میں نے دیکھا کہ وہ ساری پولیس ان کے آج آگے بھاگ رہی تھے اور میں نے کہا کیا ہوا کہ لگے آپ جو کہتے تھے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے وہ پاور آئی ہے پھر نے کہا کیا ہی ہے موسیقی 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 تو جذبات سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دردی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل ضروری ہے تکمیلِ عارضو کے لیے ورنہ پرنگین خیانات سے کیا ہوتا ہے آپ ادرات توجہ بھئی بات سنیں بیٹھنے دیں تو ہم کیا کرنا ہے سمجھو آپ ادرات اگر وہ منظر دیکھتے تو یقیناً ہمارے پار ساتھ تو کوئی مزدن نہیں تھا اگر کوئی مزدن منتا ہوتا تو اس کا کنیجہ موں کے بل باہر آجانا تھا چھے طرف سے عملہ کیا ہوتا ہے چھے طرف کلاشت کوک بھی چل رہی ہو اور دوسرا کیا تھا ایمن ایمن بھی چل رہی تھی پسٹل بھی چل رہی تھے ایلن جی مجھے تو نام بھی نہیں آتے وہ بھی چل رہی تھی اور گائس بھی وہ جو دوہ دار تیرہ والی تھی اکسپائر وہ بھی ہمارے اوپر بھینکی جا رہی تھی ایک خاص گائس ہے بڑے بڑے اس کے پنے کھوڑ وہ بھی چل رہی تھی اور پتھر بھی آپ سوچ ہمارے ٹرالے کی اوپر آ رہے تھے تو باقی ہمارے بچے کے ساتھ پہ جاتیاں ہو رہی تھی کہ ان کو با رہے تھے گالیاں دے رہے تھے وہ تو اگر تھے خیمیں جل رہے تھے خیمیں سب خیموں پر آدھو ازادی گاڑیاں توڑ رہے تھے قرآن پر آدھ جل رہے تھے سارے نمازیں تھے لیکن اس کے بعد وجود سپیکر سے یہی لارا تھا کہ تاج دار ختم حبوبت اللہ بات اللہ بات اللہ بات بس یہی لارے چل رہے تھے یا لگ بہد یا رسول اللہ کے لارے چل رہے تھے ہم نے ان کو سپیکر میں کوئی ڈالے کیے گی میں ان کو اتنا ہی کہتا تھا کہ آپ کس کو خوش کر رہے ہیں ٹرمپ کو خوش کر رہے ہیں ٹرمپ نے پچھلے دنوں کہا کہ آپ نے ربی کی ازر کا کانون بدلو ختم حبوبت کی کہ جو مسئلہ ہے اس کے انہیں جو میرے زیعوں کو تم نے کافر کرا دیا ہے اس کو بھی بدلو میں پولیس والوں کو اتنے کہہ رہا تھا میں نے کہا ہم شہید بھی ہو جائے گے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں بچے بھی سارے شہید ہو جائے گے لیکن آپ خوش کس کو کر رہے ہیں ہمارے یہی تھا ہمارے بارے میں میڈیا پر اپنے چل رہا تھا ان کے پاس بڑی بڑا اسلح پہنچ گیا ہے کچھ بھی نہیں تھا اسلح ہوتا تو سارے پندے ہمارے شہید ہونے تھے اسلح جو ہوتا ہمارے پاس آپ اپنے سامنے بچوں کو شہید ہوتا دیکھ سکتے تھے ابھی بھی نہیں ہمارے پاس اسلح نہیں تھا جھوٹ سارا پھر یہ تھا کہ روٹی کہاں سے آ رہی ہے یہ ہمارے جبلہ فیر سید غلام مسلم شاہ صاحب بری امام کے سجادہ نشیر ہیں دست از آزام بطوں کو آپ نے روٹی کھلائی ہمارے پاس 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 اور جو مضافات کے علاقے تھے انہوں نے دھرمے کے شرکاں کی اس طرح مہمان موازی کی کہ قرون اولاد یہ مسلمانوں کی یادتا ذکر کر رہا ہے اور جو پیرون ممالک سے لوگ آئے وہ دھرمے والوں کے لیے باہر سے پسٹے لے کر آئے کاجو لے کر غلام لے کر جب کہ قرون جی ہم ابھی ائرپورٹ سے اترے تو یہ سامان دھرمے والوں کی جو ریولیاں خطا سے غلام تافیاں ہمارے پاڑے ہمارے پاندے چھے چھے ٹائم بیسے دھرمے دھرم کھانا کھاتے ہیں وہاں چھے چھے ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور ادھر ان کو پڑی تھی یہ کھانا کھون دے رہا ہے میں نے کہا پاگل کھون دے تا ہے دینے کو موہ چاہیے جو موڑا ہے سچا ہمارا ہے لگی ہمارا ہے لگی ہمارے پچے تو وہاں جب ہمڑت کو چیز ہمارے پاس نہیں تھی تو بارش شروع ہو گئی سائمان بھی ہوئی نہیں تھے بیچے چھکائیاں بھی نہیں تھیں بارش شروع ہو گئی اور سردی کی پہلی بارش ہنڈی میں مرج بھی قریب اور بارش کے ساتھ پھر ہوا بھی چلی اور بارش بھی ایسی بھی جیسے سامن میں ہوتی ہے توفانی بارش پہلے سردی پھر بیسر و سامانی اور پھر اوپر سے بارش پہلے سردی کیا تھا وہاں امام مخاری کی بزار پر پہلے لگا میں جس پہلے کیا تھا تو وہاں گرمی تھی میرا جو آگے ایرام انا تھا اس نے کہا تو کسی تھنڈوں لے دے تو میں نے اس کو کہا کہ تپش شعب بھی ہے اور گرمی گوسم بھی ہے اور اس پر میرا سوز جگر پھرکا تھا جب بھی ہے جب بھی موسم بھی ہے تپش شاک بھی ہے اور اس پر پھر میرا سوز جگر پھرکا تھا وہاں ستی بھی تھی پھر آرش بھی شروع ہو گئی تیز پھر پھرڈ بھی کمال ہوئی پھرڈی علاوہ بھی آگئی اور پھر ختم عقوبت کے محافظوں کے اندر جو سوزتا حضور کی ختم عقوبت پر حفاظت کرنے کا اس کا کیا کہنا اس کا کیا کہنا کہ ہمارے نوجوان میں نے میرے دل میں بلکل میں اب بھی کہہ رہا ہوں میرے دل میں بسمہ سے ضرور آئے میں نے کہا آدھر یہ لوگ چلے گئے ہم کرانے پر اکیلی رہے گئے تو بنے گا کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر فوراں عشق رسول نے مجھے تنبی کی کبھی تیرا یقین پفتہ نہیں ہوا جن کا کام ہے وہ جانے اور کام جانے میرے دل میں جب یہ خیال آیا نا تو ہمارے نوجوانوں میں اپنے کمیسے ہوتارے ہمارے بھی چل رہی ہو بارش بھی سردی ہو گی ہو اور وہ بھی طوفانی ہو پھر بندہ کمیس بھی ہوتار گے اور اس کو پتہ ہے میرے کپڑے بھی اس کے لعبہ کوئی نہیں وہ بھی کیلے ہو جائے میں کہا اقمال یہ کی بنیا کہڑا لگا دن سے اس کی اوطوانہ بھی شبت خان امدوش سردیہ بھی شبت اقمال کہتا ہے انسان دلے ہی سوقت ہوتا ہے جب سینے کے اندر حضور کا عشق موجود ہو اس کے بڑے میں تو دلے نہیں ہو اور جب کسی نے پہر بارش ختم ہوئی ہمارے پاس تو کپڑے کوئی نہیں تھے میں ان کو دیتے تو ہم نے کیا دیکھا تھی اسی سڑک کے اوپر اپنی چادریں لے کر وہ لیٹ گیا یہ نہیں کہا مولانا لائے آئے تو بتائیں تبو کا ہے اب سونہ کا ہے مضائی کا آئے چادر کا آئے یخنی کا آئے اب اس لئے سندی میں کون سوئے گا سندیوں کے بعد وہ نظارہ میں نے دیکھا میں نے کہا اسلام تیرے چاندے والوں کی ہے اب یہ باتیں ان کو حضر نہیں ہو رہی تھی میڈیا پر دے رہے تھے ان کو کون خندک کر رہا ہے میں نے کہا جلیا اے جنہ کے بارے تُس ہی کہہ دیو نا اے تے آپ کو اپنے ملازمہ روٹی نہیں کھوا سکتے اے نا سانوں کی دیڑ ہے 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 جو دیڑی پر تنگ تھی کیا ہمارے آپ پوچھیں ان کو لوگوں نے رضائیاں لیا دی درام چادریں سویٹر جڑاو پہ طوائیاں باہر سے کھنبل ان کے لئے لوگ رائے جو بھی نوجوان آتاں کہتا ہے میں ابھی اسپین سے ہارا ہوں میں بیلجیم سے ہارا ہوں ابھی میں امریکہ سے ہارا ہوں ابھی میں بلطانیہ سے ہارا ہوں وہاں ہمارے پاس مہمانوں کو جو خاص آتے تھے رمان مشاہد نہ زمزم ختم ہوگا نہ مدینہ پاک کی خجوریں ختم ہیں سبحان اللہ کیونکہ مدینہ پاک سے جو بھی آتا تھا وہ خجوریں ملاتا تھا ساتھ بمزم بھی اور کہتا تھا میں گھر نہیں گیا جانا نہیں نہیں ایک لڑکا کہتا مجھے حضور نے کھا کے چھوٹی نہیں ملتی تو ڈائی لاکھ کی نوکری چھوڑ کر میں آ گیا میں نے کہا اس نوکری کو کیا کرنا ہے جب حضور کی عزت پر پیرا نہ دیا جائے یہ بہت سالیس پر تو اکرام کتاب تو نتب ہو سکتی ہے وہاں لوگوں نے کیا کیا دیکھا اسلام کے لئے کوئی چلے تو اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اب دو آزار اٹھارہ کے اندر اسلام کی پاور یہ ہے جن لوگوں نے حضور کی خط میں عبوبت پر ٹاکر ڈالا جن لوگوں نے ہمارے بچوں کے یہاں سے نور ٹوٹے ہیں یہاں سے یہ نور ٹوٹ گئے پورے پورے ساتھ دانت بھی ٹوٹ گئے پھر بھی جب ان کی پٹی ہوئی پھر بھی پہلے میں کھڑے ترہ دیر ہے میں کہتا ہوں کیا چھوڑے جی بس پٹی کرا لی ہے میں کہتا ہوں کچھ عام کر لو کوئی دورائی کہلے میں نہیں کسی چیز کی ضرورتی ہے پٹی ہو گئی میں بس ٹھیک ہے میں آپ کیا کرتا ہوں میں کہا آپ کیا کرتا ہوں یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے مخشاہ ہے ذوکِ خدا ہے تو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراؤں دریاں سمٹ کر پہا اور ان کی حربت سرائی دو آلم سے کرتی ہے بے گانا دل کو یہ میں شہر پڑھتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی دن مجموع میں میں نے تقریر کیا ہے میں ہمیشہ پریشان ہوتا ہوں تقریر کے بعد وہ شاہر چھولے چاولوں والے اچھل رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں میں نے اس قوم کو تقریر سکتا ہوں میں پریشان ہوتا ہوں کہ میں نے جو تقریر سنائی ہے اس کے بعد اتنے چاولوں کے لیے اچھل رہے ہوتے ہیں پھر ایک وقت اب آیا ہوں یہ ذوق خدا ہی کیا تو نہیں تو آلم سے کرتی ہے بے گانا دل کو کیا دل کو میں نے تقریر جتا ہوں میں نے تقریر جتا ہوں میں نے اپنے تقریر جتا ہوں جب میں نے تقریر جتا ہوں میں پریشان ہوتا تھا یہ جناب کیا ایسے دولوں یہ بھی چاملہ کے لرزے پیر انہوں نے دمینی کے دریوے میں سمجھ نہیں آئی اے رضا ہر کام کا ایک حق ہے جو انہی ہر کام کا ایک حق ہے میں نے نبازی کرتا ہوں کہ نہیں کہ قوم تیار ہو جائے لیکن اللہ علم وآلہمین کی منشق کچھ اور تھی کہ یہ قوم اس دن آپ کو نظر آئے گی جس دن کھانا بھی نہیں ہوگا پینہ بھی نہیں ہوگا لباس بھی پورا نہیں ہوگا تھنڈی عوام بھی چل رہے ہوگی اس دن آپ کو پتہ چلے گا دو علم سے کرتی ہے بے دانت دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی مجھے نہیں پتا ہوں پتا کہ انہوں نے کہاں دل میں جائے ہوگئے ساتھ بینٹے کھڑے ہوگئے ایک دن بارش ہوتی نہیں ساتھ بینٹے لوگ کھڑے ہوگا بینٹے ہوگا بینٹے ہیں نیچے پانی چل رہا ہے اوپر سے بارش ہو رہی ہے تمو بھی کھوئی نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں کو تو نہیں بھی بھی بہتا ہے مجھے امیز اتار کرنا ایک دن بگل میں بھائی ہے کھڑے رہے ہیں ساتھ بینٹے بینٹے اور اس کے بعد نہ پستہ نہ مگاؤں نہ چائے نہ پھاری ہو پھر یہ ہے کہ عالم سے کرتی ہے بے امیز 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 اللہ تعالیٰ اپنے عدیب کے سر کی انشاءاللہ اس پاکستان میں ننام مصطفیہ ہمیں لانے کی تفیق ضرور بھیگا باقی ہم پنڈی سے لے کر چہرے دیکھ لیں یہ سارے چہیس دن کے تھکے ہوئے ہیں اور یہ سارے انہوں نے پیٹی ہے جی مارٹر جو نہیں وہ چوکیوں پر کھڑے ہیں ہماری بازت چلتے ہیں یہ سارے ہیں یہ سارے ہیں یہ پیرزہ بھی وہی ٹھڑ ہے اگر شہری دکھتے ہیں شہری دکھتے ہیں آخر میں جب صبح آگان کے وقت بات کرتے ہیں شہری دکھتے ہیں شہری دکھتے ہیں یہ کوئی بھی پچھے نہیں آجے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے چہرے پر بھی پریشانی ہے میں کوئی رویا میں پنڈی سے لاہور تک نہیں رویا ہمارے بندے کیوں شہید کیے گئے اللہ کی شان ہے بندے شہید ہو جائے کام نہ روئے ایک آدمی کو کوتے سے علیتت کیا جائے تو بتاؤ مجھے کیوں نکالا ابھی تو تجھے کچھ نہیں نکالا گیا ابھی تو ایک شہید کا خون تمہیں رولا رہا تھا اب تو کئی شہیدوں کا خون تمہارے گلے میں بند گیا ملتاز قادری کے مسئلے میں تو تم بٹ پٹ کر دے تھے تو اس نے بندہ مارا بتاؤ جو ہمارے بچوں کو شہید کیا انہیں کتنے بندے مارے بتاؤ کامت تک اور کامت کے بعد بھی اللہ رسول کے سامنے تمہیں جواب دینا ہوتا ہم روٹی کے لیے نہیں گئے تھے ہم کوئی سیٹوں کے لیے نہیں گئے تھے بند بند لوگ کر رہے ہیں ان کی پیچھے کوئی ہو رہا ہے سیاست مولانا نے وزار کر دی ہمیں بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا اب موقع ہے کہ آپ لاشے رکھ کر میں نے آخری جنازہ آخری جنازہ آخری جنازہ میں نے آخری جنازہ آیا ہے تو میں نے کہا تیار ہونے میں جنازہ پڑھتے ہیں ہم اگر لاشوں کی سیاست کرنی ہوتی نا تو ہم دی چوکر پر جا کر سیاست کرتے لاشیں جمع کر کے روتے پیٹتے ہم سیاست کرنے نہیں جائے تھے سیاست کو ہم نے کیا ہے ایک سو بیس انگے میں تمہیں بتا لیا ہے کہ بغیر جھوٹ بولے بغیر براد کیے بغیر لوگوں کو تباہ کیے اور جھوٹی باتوں کے بعدیں کیے سیاست ہو سکتی ہے بڑی برادری کا کوئی بدواش نہ ہو پھر بھی سیاست ہو سکتی ہے کوئی بڑے خانتانوالا نہ ہو پھر بھی سیاست ہو سکتی ہے کوئی بڑا معلومی نہ ہو پھر بھی سیاست ہو سکتی ہے کوئی بڑا پیر اور پیر زیادہ نہ ہو پھر بھی سیاست ہو سکتی ہے ہم نے تمہیں کر کے دکھائی ہے اندر بھی ہم نے تمہیں سیاست کر کے دکھائی ہے یہاں سات ہزار ورڈ وہاں دس ہزار ورڈ ہم نے وہاں بھی تمہیں بتایا کہ سیاست ایسا کی جاتی ہے یہ سیاست کے لیے ہم نہیں گئے تھے ہمارا ایک ہی مقصد تھا کہ جس ڈاکو نے ڈاکا ڈالا اس ڈاکو کا نام بتایا جائے اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے انہوں نے کہا نہیں ڈاکا تو پڑا لیکن ڈاکو کا نام نہیں بتا رہا بڑی کنشش کی انہوں نے بڑے ہیلے بہانے کیے لیکن ہماری شورا نے اور قائدین جتنے تھے اور وہاں جتنے کی حضور کے بلاد تھے اور انہوں نے کہا جان چلی جائے امت کیا کہے گی آنے والی کہ اپنی جانے بچا کر حضور کی عزت پر پیرا نہ دے سکے ہماری جانے چلی جائے حضور کی عزت پر پیرا ہر صورت میں ہو لبائی جانے چلی جائے حضور کی عزت پر پیرا ہر صورت میں ہو یا سول اللہ یا سول اللہ فائد موسیقی 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 دین آیا آیا دین کس مارکہ تاتا صاحب غزنی میں چھوکے لاہار دینا ہے آیا آیا دین جس واسطے سلطان الحد پرتوی راج جو اٹھانی جگہ مسلح جہاں مچھایا آیا آیا دین جس واسطے امام رمضانی قلق والی آرد قید ہو گئے آیا آیا دین جس واسطے اعلیٰ حدود مریلوی کلے ہو کے پورے چومکھی لڑائی لڑی گہنٹ کر گہنٹ کر گہنٹ کر گہنٹ کر گڑائی لڑی آیا آیا دین آیا آیا دین جس واسطے امام علی مقام امام حسین مدینہ منورہ سے چند کر کر بلا گئے آیا آیا دین آیا جس دین واسطے حضرت ملان مہمکہ دیکھنے گھسیو جہا گیا آیا آیا دین آیا جس دین واسطے حضرت فقائب بن عدیب جسم کے کیمہ کیا گیا آیا آیا دین آیا اب آخری تو میری زبان ملتی ہے میں کیا بیان کرو جس دین کی لیے میں یہاں کو مولا کو لوگا نے پتھر مانے وہ دین آیا سو بوٹ کار پر تفسرہ کریں مولی کون سا دین لائیں گے دو اس کالتا چنچا کون سا دین لائیں گے دین وہ ہی آئے گا جو رسول اللہ لے کر رہے آیا 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 اب تو دین کو شاید ضرورت تھی خون کی دین میں جو درخت تھا اس کو خون کی ضرورت تھی اور خون بھی ایسا ملا جس طرح خطیب الاسلام صاحب نے کہا آپ کو ایک لڑکے مجھے بتایا کہ ایک لڑکا شہید اس کو گولی لگی وہ گرا پڑا تھا جو پیچھے تھے انہوں نے اسے سنبھالنے کی کوشش نہیں کی وہ چھناگ لگا کر اس کے اوپر سے آگے گھدر گئے اور نے کہا تو انہوں نے اس کو شریف کیا ہمیں بھی تو نہیں مارا تو یہ دین اب دین میں تو اپنا خون لے لیا آپ کی دیفتی ہے دو ازار اٹھارہ کے اندر آپ نے پرچی رسول اللہ کے دین کو دے لی ہے کہنا ہوئے یار تم نے سڑکے بھی نہیں دی بجلیاں بھی نہیں دی پانی بھی نہیں دیا تو سملیوں کے اندر جا کر تم ہمارے ایمان کو پڑھ دیو اب نکل جاؤ یہاں سے اب سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے ہماری جانے بھی حضور کے لیے ہماری عزتیں بھی حضور کے لیے ہمارا مان بھی رسول اللہ کے لیے اس پرچی کی کیا حصیت ہے بڑے بڑے لوگ کو اپنی جانے لے کر خیزباد میں بیٹھ رہے ہیں اب آپ نے یہ ان کو بتا جانا ہے کوئی یہ ہے انہوں نے کہا اس موضوع پر بات نہ کر یار دکان شرام اللہ نہ لمحے پیٹے پاہم اللہ نہ علمہ بھی پسام اللہ جیڑا بھی آئے ہوگئے پرچی کی بارے میں بات نہ کر پرچی تو اس دن سے رسول اللہ کی ہو گئی تھی جس دن تم نے منتاز قادری کو تخت اعداد پر لٹکایا پرچی تو اس دن رسول اللہ کے دین کے لیے ہو گئی جب تم نے مسجدوں کے سفی کر اتارے پرچی تو اس دن سے حضور کے دین کے لیے ہو گئی جب تم نے درود و سلام پر پرچے کاٹے پرچی تو اس دن سے رسول اللہ کے لیے ہو گئی جب تم نے قرآن و حدیث نساب سے نکالا پرچی تو اس دن سے رسول اللہ کے دین کے لیے ہو گئی جب تم نے مرزنیوں کو بھین بھائی کہا پرچی تو اس دن سے رسول اللہ کی دین کے لیے ہو گئی کہ جد علماء مشاہد سعادات حضور کے غلام ختم نبوت کی حفاظت کے لئے گئے اسلام آباد بجائے اس کے کہ تمہوں کی بات سنتے تم نے ان کی بی سیوں لاشیں گرا کر بتا رہا کہ ہم سب کچھ برداش کر سکتے ہیں حضور کے تحفظ ختم نبوت کی بات آپ سے نہیں سن سکتے کمینے اور پرچی تو اسی دن حضور کے دین کی ہو گئی تھی اب لکھا جا ہماری گلی سے آپ عند پرچی کے لئے نہ پرچی آپ میری نسلیں بھی محمد عربی کے دین کو دے گی آیا آیا دین آیا دور بھائی یہ دیتے بولتوسی ان لڑا ہے حضی اللہ آیا لے دور اور تسی اللہ پرچی دیتے آیا آیا دین آیا بولو بولی آوان آپ میں لارا دور بھائی ارا بولو بولو بھائی ایک سیلیتے ن 밑بوت آیا دور بھائی عربی کے دین آیا دور بھائی ایک سیلیتے عربی کے دین آیا دور بھائی ایک سیلیت میں بھی عربار بھائی ایک ستاڑی ایک س Osaka سلام علیہ وسلم 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 فقیری مل جائے اللہ نے فرشتے بہتے ہونا محال متے ہونا جا کے خود دھڑام دھڑام کی تھی ابراہیم پر لازم با رہا ہے انہوں نے کہا جناب اٹھ گم ہوگا تلاش کر رہا ہے انہوں نے محلوتے انہوں نے کہا بادل تو پتر اٹھ بھی کرنے محلوتے چڑھے فرشتے آواز لیتی جی اٹھ محلوتے نہیں نہیں چڑھ سکتے محلوت سکتے ہم فقیری بھی نہیں ملتی اللہ نے نظام مصطفیٰ کو بھی نہیں آجا ان جاں نا ہے جنگ kon depicted ان دفیасьلام نہیں روڑ پی تزاڑیا کربانی اسلام کو استحان دا کڑا کڑا اسلام ننلتخت ہوتے لیا側 چلدہ حوالور کا دین تخت پر آجائے اللہ علاہ اللہ علاہ اللہ علاہ اللہ علاہ اللہ تو جو اگر اسلام تخت ہوتے ہوتا کہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی ختم نبوت کو یہ پوری سخت نبوت دو پر لگا دی تو اسلام جو ہوتا تو غیر ملکی جب حضور کے خاکے بنا رہے تھے حضور کی فلمیں اس وقت تو پوری سخت نبوت دو پر لگ جانی تھی کم کون ہوتے حضور کی فلمیں بنانے والے تم کون ہوتے اور رسول اللہ کے بارے میں بات کرتے والے حضور کا دین تخت پر لانا ہے آپ نہیں لانا ہے ہم آپ کے سام کھڑے ہیں میری قربانی سب تو پہلے میری بھی انشاءاللہ میرے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ ختیب الاسلام صاحب برستے ہوئے آنسو گیس میں پڑھتے رہے پھر میں نے وہ پھولے تین کہنے اپنی زبان بند ہی نہیں کی آنسو گیس نہیں تھے اللہ 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 کیوں جی میں بولتا ہی گا بولتا ہی گا بولتا ہی گا نعرے لگاتا ہی گا اللہ نعرے لگاتا ہی گا اور کیا بھرکتا کیوں جی جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا موتک ہو پھر ہم نے کس کا موتک نہیں تھا کون آئے گا مری مدد کرنی جن کا کام تھا پھر وہ ہی جانے اس واسطے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غصری نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غصری اسی نام سے ہر مسیبت تلی ہے بارہ ہم جو جانے لے کر گئے تھے دن کی دینی کی اسلام نے لے لی اندب ہی ہم بیار ہیں حضور کا دین تخت پکھا لیا ہے دو علانات بلدی تین جو بچے شہید ہوئے ہیں ان کی کفالت جو ہے انشاءاللہ ہم نے کیا کرنی ہے ہم دیتا ہے دینی کو مو اچھائیں تاریخ لوگا ہے کہ یا رسول اللہ کرے لی انشاءاللہ حکومتی فنڈ کوئی نہیں لے لی شہید کے لیے اتنا تو زخمی کے لیے اتنا ہمارے زخمی جس کا جوڑا ٹوٹا ہو وہ یہاں چھت کر کھڑے میں نے فرسوس نے کہا تھا تم چلے جاؤ اب بتائے کہ جوڑا ٹوٹا ہوا یہ سامنے والے تاریخ بھی ہوئے پھر بھی یہاں آگا کھڑا ہوئے انہوں نے حکومتی وہ لاکھ روپے لینے ہیں کیوں جی حکومتی لینے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے رمش کسی کی کھڑایا نہ ہو تو کیا کھڑے گی اس واسطے نیامان سبی سارے رات پی آئے ہوئے تھے اس لیے رات آئے تھے ٹانگیں ان کی یہاں تھی ایسے مسیدہ اسپتال سے بڑھ کر گھر بیجے کہنا نہیں نہیں ہم نے وہ تک جانا ہے وہاں ٹانگیں ایسے پہلائے پیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے تازگار ختم رکوم اور محمد خان جو ہے اس کا والد جب میں نے جنازہ پڑھا دیا تو اس کے والد رونے لگے میں نے کہا میں نے سب سے مجھے بلہ کریں گے وہ کہہ لگے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرا پیٹا مجھ سے سب قد لے گیا شہید تو میں نے ہونا تھا یہ کچھ سے ایک چلا گیا اس کے معمود بیہ سے کچھ ہی میں ادھاب کر رہے تھے جب وہ ان کے والد کہنے لگے لو مجھے کہنے لگے مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں جا رہا ہوں آپ کو تنہا چھوڑ کر مجھے نہیں جانا چاہیے تھا میں نے کہا دینے آپ جائیں میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر جا رہا ہوں جب اوکا مشکل بات آئے تو میں چاہتا ہوں میری قبر بھی میرے بیٹے کے ساتھ بنے اور میں بھی شہید ایخط میں نبوت بن کر جاؤں لوگوں کے لئے ایک عورت نے سات پچے بھیجے میرے سات بچے ہیں آپ نے چونکہ پابندی لگائی عورتوں پر میں بھیج رہی ہوں یہ سارے حضور کے نام پر گرمان کر دے ایک خاتون کہے کہ بیٹا اسپین میں رہتے ہیں ان کا شوہر ڈاکٹر نے ہند بھی غالی بل وہ ڈاکٹر ہیں اسپین میں اکیلے ہی ان کا اکلوتا بیٹا ہے جوان بڑا خودصورت وہ مغرب کے بعد آیا اس نے مجھے رکا دیا اور دنگے والوں کے کیا پسطہ بڑاں بھی لے کر آیا تو میں نے جب رکا پڑا تو میں نے کہا یہ کیا لکھا ہوگا اس کی ماں نے لکھا کہ میرا بھائی بھی کوئی نہیں ہے فوت ہوگا ہے سارے یہ میرا کلوتا بیٹا ہے میری باقی اولاد نہیں تو میں اندر حسول کے نام پر آپ کے پاس بھیج رہی ہوں اب یہ آپ کی سپردہ ہے کہ آپ نے حضور کے نام پر اس کو کہاں زبط کرونا ہے یہ جذبات تھے یہ بیٹھ بیٹھ کر لو کہہ رہی تھی یہ پیسے کہاں ساتھے یہ کھانا کہاں سے آتا ہے میں نے کہا پاگل یہ قریب ہے وہ سرور یہ لکھا ہوا ہے در پر یہ قریب ہے وہ سرور یہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو تو عالم وہ امید ہوا رہا ہے حاملے تو مانے ہی کچھ نہیں جس نے دونوں عالم لینے ہو وہ اس طرح پر جائے اس کو پتا چلنا ہے یہ جب یہ ہی کوئی نہیں کس شہر اس کو کیا پتا اس شہر کے عداب کیا ہوتی ہے ایک علام تو یہ ہو گیا دوسرا اعلان مارا ربی رحمہ الشریف کا جروس علیہ اکمی امیر علیہ رحمہ سے دیم کا اردادہ صاحب تک ہوگا خبو انشاءاللہ زور کی نماز کے بعد وہاں چلے گا تو یہاں ہم نے کیا نالے مگانے قاج دارے ختم ہوگی یہی نالے ہونے لگا ہے کیا رسول اللہ آیا آیا یہی نالے مگانے انشاءاللہ یہ قریب آ جائے گی حضور کا دین آنے لگا ہے حضور کا دین آنے لگا ہے حضور کا دین آنے لگا ہے تیسرا اعلان چار جنوری مروض جمعیرات صبح دس پہ انشاءاللہ لیکن باہر راڑ البلی کے اندر کہ تمام شہدار کا چاریسواں ہوگا اور وہاں کل پاکستان تاجدارے ختم نبوت کا انفرسٹ دی ہیں وہاں پھر انشاءاللہ تاجدارے ختم نبوت کے لارے گونجیں گے جو چاہتے تھے کہ پاکستان لبرالیزم کی طرف جا رہا ہے اب لبرال سارے نئے ختم اور وہ تو ان میں سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی اب بتاؤ بھئی ساقیوں میں نے کوئی نالی دیا کسی پر ہمارے پچھے مارے ہمارے پچھوں کے موہ توڑے ٹاگیں توڑی جبڑے توڑے اور مازو توڑے سار پھاڑے میں نے کوئی نالی دی ہے آپ اگر آپ کو پکا ہونا چاہیے یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے آپ پتائے کوئی مجھے رابت پٹی سے لے کر آپ نے کوئی نالی دی ہے میں نے یہ دیتا ہے ایسے جھوڑ بولتے ہیں جب بات آ جائے رسول اللہ کی اس مصد ہمارے قابل میں بات کوئی نہیں رہتے اس مصد ہم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اپنے آپ سے تو باہر اب ہونا چاہیے تھا بچے اتنے شہید ہو گئے زخمی ہو گئے خلا ہو گیا یہ ہو گیا ہم کوئی جذباتی ہوئے جذبات کی جگہ ایک ہی ہے جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے وہاں کتہ خاموش نہیں رہتا میں نے تو حضور کا کلمہ پڑھا مجھو تمجھو ابھی کئی گرفتار حضرات رہا نہیں ہوئے انشاءاللہ سبو تک رہا ہو گئے ہاں انشاءاللہ سبو تک تین دن کا انہوں نے ہم سے قیم لیا تھا کہ اگر نہ رہا ہوئے کہ ہم بھی یہی ہیں یہ بھی یہی ہیں نہیں ہے کہ کوئی آیا تو ہم آدھے رہے ہیں جبارہ پھر آدھے رہے ہیں مجھو یہ بھی یہ چاہاں یہ بھی یہ چاہتا ہے موزوں پکڑھا ہے تو وہ پکڑا ہے کچھ تکر نہیں تو وہ کراں ہاں یہ بھی یہ انہوں نے تین چاہے اور یہمیں ہنسے تو پہلے کر دے رہے ہیں اور یہ یہ چاہتا ہے کہ ہسے انتاد نہ ہوں اللہ اندب کنا ستے جاں ہر تو ہسے مال جانے ابھی دامر کے میں شکر اور زامر جانے کی جہتا ہے اصحادی تیرانہ گل نہیں اسی تیرانہ گل ہی نہیں سی کر دی تو اسی تیرانہ نسمج دی کچھ نہیں جنہیں آپ رہے ہیں علاوہ اس کے بیس کو لاشا گراہ دیتی ہیں عمر قرآن جلوہ دیتی ہیں عمر آخر پہ جو اداعیات کی ہی آنتے تھا نبیل یا رسول اللہ جنڈلی بھی جل گیا عمر ضرور مستقاس شریف اور عراد فتیہ اور غلال خیران شریف اور پانچ سورے میں جل گیا ہوں جدے ہیں حضیناً امور لاکھے کی کریں اے امور لاکھے قابل نہیں رہے ہاتھوں نہیں ہاتھ تجاوز کر گئے یہ دنیا میں بھی اللہ حب العالمین ان کو ذلیل اور مصفہ پہلے بھی فرمایا اور ان کی نسلیں بھی بدبودار ہو جائیں گی جن کو ختم نبوغم کا حیاء نہ آیا اور ہمارے بچوں کی ناشے گراہ دی یہ مومن کا خون میرے آقا نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا کعبے تیری بڑی شام تیری بڑی عظمت لیکن مومن کا خون اور اس کا مال تو اس سے زیادہ عزت والا ہے آدم عشان والا ہے انشاءاللہ ان کو دنیا بھی بھی بتا چلے گا قبر بھی بھی چلے گا حشن تو پھر ہم سوئے حشن چلیں گے شائع امرار جیسا اور کاؤنہ ہوگا روان یہ تو طیبہ کی محبت کا انصر ہے ورنہ کون کو ہوتا ہے لپٹ کر درو بین دیکھیں آپ مقبین کے نعرے لگاوے جب اعلان ہوگا کہ حضور تشریف لانے والے ہیں پھر کیسے نعرہ لگا اب لبائے کا آخری نعرہ میں نے جس طرف اشارہ کیا وہ تصور کریں کہ حضور جب جنبہ کر رہ گئے تو پھر اس وقت جب چہرہ انوان دیکھنے کے بعد نعرہ لگے گا تو منظر کیا ہوگا لبائے 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 لبائے